موسیقی اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور برابر میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فریمے دیکھنے کو ملے گی ویڈیو اچھی لگے دو تھمز اپ دیں اسلام علیکم ویورز میں ہما اور آج میں بنا رہی ہوں بہتی مزیدار سی فنگر فش سردیاں شروع ہو گئی ہیں تو اس کا کھانے کا مزہ سردیوں میں بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں یہ میں نے فش لی ہے سومئی فش ہے یہ اور اس کی پون لیس ہے اور اس کے لمبے فنگر بنوالی ہے اس طرح سے ون کے جی میرے پاس یہ فش ہے مسالوں میں اس میں جائیں گے ایک ٹیبل سپون میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے ایک ٹیبل سپون لال مرچ پاورڈر ہے ایک ٹی اسپون گرم مسالہ پاورڈر ہے ڈیو ٹی اسپون نمک ہے ایک ٹی اسپون بھناوک اٹاوز زیرہ ہے تین ٹیبل سپون کون فلور ہے دو ٹی اسپون لسن اترک کا پیسٹ ہے کوٹر ٹی اسپون فوٹ کلر ہے اورنج ایک بڑا لائمہ نے اس کا جوس نکال دیا ہے میں نے تین ٹی اسپون بیسن ہے یہ چیزیں جائیں گے اس میں تو چلیں اس کو بنانا شروع کرتے ہیں اچھا اب یہ چیزیں میں ڈال رہا ہوں پش میں چاہے ہیں تو بیٹر بنا کے ڈال دیں میں اسی طرح ڈالتے ہوں کہ میں اسی طرح ڈال رہا ہوں مکس کر لیں گے تاکہ سب جگہ مسالے ایک جیسے ہیں رسن اترک کا پیسٹ لیمن جوس فوٹ کلر بیسن چھا تین ٹی اسپون میں نے بیسن ڈال دیا تین ٹی اسپون کی کون فلور ڈال رہا ہوں اس میں مکس کریں گے اس کو اچھے اس پہ میں نے مسالہ لگا دیا اچھی طرح سے اس کو اور اب میں اس کو آدھے گھنٹی کے لیے فریڈ میں رکھ رہی ہوں تاکہ اچھی سی اس میں پلیور اچھا سا ہو جائے اس کا اور اس کے بعد میں فرائے کر کے پھر میں آپ کو دکھاتے لیں اس کو میں نے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے فریڈ میں اور اب میں اس کو فرائے کرتی ہوں اور میں نے رکھ دیا کڑھائی میں گرم کرنے کے لیے اور یہ گرم ہو گیا ہے بہت زیادہ تیز نہیں کرنے اب یہ ایک ایک پیس میں ڈال دی رہوں گے اس میں میڈیم آنچ رکھی بھی ہے میں نے اس کی بہت زیادہ تیز نہیں کرنے اور نہ ایک دم سے کلر آ جائے گا اچھا سا گولڈن کلر کریں گے اس کا ایک سائیڈ ہو جائے گے تو پھر میں اس کو پلٹ دوں گے اچھا پانچ سے سات منٹ لگیں گے کم از کم اس کو فرائے ہونے میں پیشوے سے جلدی سے پک جاتی ہے اور اس کو اس طرح ہلکی آنچ پہ میڈیم آنچ پہ کر رہے ہوں میں تاکہ کرسپی بھی ہوئی اچھی سی اور اندر سے پک بھی جائے اچھا اب ایک طرف سے ہو گئی تو میں نے اس کی پیس کلر دیئے ساتھ دوسرے سائیڈ سے بھی اچھا سا کلر دیں گے اس کو اور چلا اس لئے دیتی ہوں میں کہ سب طرف سے ایک جیسا کلر آئے اس کو اچھا یہ اچھا سا گولڈن کلر آگیا اس کے اوپر اور پانچ سے منٹ ہو گئے اس کو پکتے ہوئے اب میں اس کو نکال لیں اچھا یہ میں نے فرائے کر لی ہے اب میں اسی طرح سے اور بھی ساری کر لوں گی پھر آپ کو دکھاتے ہوں اب یہ اور ڈال دیں اس میں میں اس پہ بھی اچھا سا کلر آتا جا رہا ہے گولڈن اچھا سا یہ کلر تھوڑا سا اور آ جائے گا تو پھر میں اس کو نکال دوں اور اتنی زبردست کل بھو آ رہی ہے اس وقت فش کی اور آج کل موسم بہت اچھا ہوا ہوا ہے ہلکی ہلکی ٹھنڈ ہو جاتی ہی رات کو تو یہ فش کھانے کا مزہ ہی علاقہ اس میں یہ دیکھیں کتا اچھا سا یہ گولڈن کلر آگیا بس اتنہ ہی کرنا ہے اس کو زیادہ ڈارک نہیں کرنا ہے اچھا دیکھیں ساری میں نے فرائی کر لیا ہے اور ہم میں ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں آپ کو جی تو یہ تھی ہماری بہت ہی زبردستی فنگر فش آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست لگ رہی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے یہ اس کو میرے پیاس کے رنگ ہے میرے پاس سلات پتہ ہے لیمن ہے اور یہ پودینے کی چٹنی ہے کیچپ ہے اس کے ساتھ بہت اچھی لگتی ہے یہ تو آپ بھی اس سے اپنی گھر پہ بنایں انجوائے کریں سردیوں کا مزہ لیں گرم گرم فش کھا کے اچھا ہے کہ یہ میں توڑ کے بھی دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں کتنی اچھی سی ہے گل بھی گئی ہے اور اتنے زبردست ہے یہ وائٹ ہے بلکل اندر سے اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ اب میں اس کا کلوز اپ لکھ دکھاتے ہوں آپ کو موسیقا موسیقا